ہی گوڈ مارننگ فرنڈز تو ابھی ہم منالی میں ہیں اور صبح کے سبا آٹھ ہو رہے ہیں ابھی تو ابھی جسٹ اٹھ رہے ہیں اور جو ہم نے ہوتل بک کر آیا تھا وہ بھی جو بیان سریور ہے اس کے کنارے ہی بک کر آ لیا تھا کیونکہ ہم لیٹ ہو گئے تھے ہم جادہ برف ہونے کی بجے سے جام میں فس گئے تھے اور پھر کافی لٹ پہنچے جہاں ہمیں دو وجہ تک پہنچ رہا تھا وہ پہنچے ہم جا کے ساڑھے ساتھ بجے تو ہم جو پانچ ساڑھے پانچ گھنٹے ج ہوتے ہیں وہ رینگتے ہوئے چلتے ہیں بس گنیمت یہ رہی کہ گاڑی سکٹ نہیں ہوئی کسی کے ساتھ ٹچ نہیں کریں کوئی نقصان نہیں ہوا اور ہم پہنچ گئے ابھی میں ہوتل میں وہ باہر ندی کی آواز آ رہی ہے تو میں پہلے وہ دکھاتا ہوں آپ کو کی باہر کا نظارہ کیسا ہے لکھنے میں تو یہ رہا منالی کا نظارہ تو یہ بیاس ریور ہے جس نے ابھی تھوڑے دن پہلے برسات میں تانڈب مچایا تھا پنا اور میرا ابھی ہوتل بھی اسی کے کنارے سمجھنی آیا ہے کیسے بچ گیا ہے یہ تو یہ ساری راتی یہ آواز آتی رہی اور پیڑوں کے اوپر سنو دیکھو کتنی مجھدار ہے اور یہ مارلوڈ سے جسٹ کوئی دو سو میٹر کی ڈسٹنس پہ ہوا جو راستہ جاتا ہے اٹرل ٹرنل کی طرف اس طرف ہے یہ تو پرسو ہوا تھا سنو فال سارا دن سنو فال ہوتا رہا سوا نووے سے لے کے رات کو نو ساڑی نووے تک سنو فال ہوتا رہا کوئی ڈیڑھ سے دو فوٹ کی جو ورک تھی وہ یہاں پہ مانالی میں ہے اور مانالی سے تیرہ چودہ کلومیٹر نیچے ہی سنو فال جو وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آج بھی سنو فال بتا رکھا ہے ابھی موسم اپر مجھے خرابی لگ رہے تو دوپیر بات ہے کہ یہاں پہ سنو فال شروع ہو جائے گا فیت سے تو آج جو ہوا ہم گاڑی اپنی دس بارہ کلومیٹر نیچے لگائیں گے کہیں بھی پارکنگ میں تاکہ جب ہم باپس جائیں گے تو پھر ہمیں ایزلی نکل جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو کل رات کو جو تھا وہ زیادہ ویڈیو میں شوٹ نہیں کر پایا کیونکہ ہم کافی زیادہ تھک گئے تھے اور یہاں کا ٹیمپریچر بھی مائنس میں تھا تو ہم مارلوڈ پہ گھومنے گئے تھے کیونکہ ہمیں بوک بھی لگی ہوئی تھی کھانا کھانا تھا ہم نے تو ابھی جو میں وہ مارلوڈ کا نائٹ بیو دکھا رہا ہوں تو ایسا ہے کچھ مارلوڈ پہ جو تھا سنو فال بہت زیادہ تھا لیکن فور بائی فور گاڑیوں کے لئے تو کوئی دکت نہیں دیکھیں ٹو بائی ٹو گاڑیاں جو تھی وہ مجھے سائیڈوں میں کھڑی ہوئی دیکھی کسی نے زیادہ رسک لیا نہیں کیونکہ کافی ویڈیوز آئے تھے پہلے پچھلے دن کی اوپر جو اٹرٹنال کے پاس سنو فال ہوا ہے اس میں گاڑیاں جو وہ پہاڑی سے لڑکی بھی ہیں تو اس وجہ سے پھر لوگ جو تھے اب رسک نہیں لے رہے تھے میں نے دیکھا پارکنگ میں گاڑیاں کھڑی ہیں روڑ کے سائیڈ میں گاڑیاں کھڑی ہیں تو کوئی زیادہ رسک لے نہیں رہا تھا ہم نے بھی زیادہ رسک نہیں لیا بھی گاڑی جو وہ ہوتل میں کھڑی کر دی ہے اور جب لگے گا کہ سیف ہے تب ہی نکالیں گے ابھی مال روڈ پہ جو ہے وہ بہت زیادہ رشتوں نہیں ہیں پر پھر بھی ٹھیک ہے لوگ انجوائک کر رہے ہیں برف جو ہے وہ جم چکی ہے یہاں پہ اور سکٹری نہیں ہے ابھی اس ٹائم پہ یہ والی برف کیونکہ لوگ کافی زیادہ چل رہے ہیں تو چلنے میں ٹھیک ہے اور ٹھنڈ دیکھ سکتے ہو کیسی یہ ہے جہاں پہ برف گیری ہے نا وہاں پہ پیر سکٹ نہیں ہو رہے اور جہاں پہ برف نہیں گیری ہے نا وہاں پہ پیر سکٹ ہو رہے ہیں ہون بھی چھو گا وہ لیا آتے ہیں نا ہم اپنا گیمبل وہ سے صحیح رہتا جو تھیڑوں کے پہ دونوں کا بھی ا RefleILL رات کا بیوہ لگ ہے یہاں پہ دیکھ رہا ہے کوئی پیلی لائٹ ہے کوئی لال لائٹ ہے تو اس میں بھی یہ بھی اچھا لگ رہا ہے دن کا بیوہ بھی اچھا ہوگا میں پی رکھی ہے پی کے تب ہی بیٹھے ہوئے یہاں پہ ایک کام کرتے ہیں میڈیکل سٹور دیکھ یہاں پہ اور میڈیکل چلتے ہیں وہاں پہ جو ہمارے پاؤں کے نیچے بھرپاری ہے وہ چپکے جاری ہے جتوں کے ساتھ اور جب وہاں جا رہا ہے تو اس کٹ کر رہی ہے پر یہاں کا مال روڈ زیادہ بڑا نہیں ہے چھوٹا سا ہی ہے جو شملہ کا مال روڈ ہے وہاں کافی بڑا ہے شملہ کا دیکھنے والا مال روڈ ہے ہاں مال روڈ یہ دیکھنے والا اور اس کے آس پاس کے لئے ریج مال روڈ وہ یہ دیکھنے والا یہاں پوچھ لیں گے پہلے کی گھومنے لائک ہے کیا کیا اس ٹائم پہ کیونکہ سب جگہ تو نہیں جا پائیں گے میں پہلے کیا کہہ رہا تھا پھر کو گھوڑا ہے ہاں مال روڈ ہے خوبصے ہوڈ دیکھو لائک ہے ہاں سہی کیا رہے ہاں کائے چلے لینہ کے میادی کل سٹور سے ہی دیکھ لیتے ہیں یار اسو بھی کو بتا رہا تھا وہ میں گا بتا رہا تھا تو ابھی مارلوڑکا میں صرف اتنا ہی بیو دکھا رہا ہوں ابھی منالی میں برف بہت زیادہ پڑی ہے اور یہ پندرہ دن تک جانے والی نہیں ہے اور اگر ایک ہفتے کے بعد اگر یہاں پہ آتا ہے کوئی تو اس کو روڑ تو ساپ ستھرے دکھیں گے برف جو ہے وہ آس پاس مل جائے گی تو ابھی بس اتنا ہی دکھا رہا ہوں